حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا چیاریٹی بگنز اٹھ ہوم جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں انا اول المومنین میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں پہلا مومن میں ہوں تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واضح جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا موثل نہیں ہوتا لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج متحرات سے اب اس زمن میں جو اصلاحی عمال آئے ہیں احکام ان کو نوٹ کر لیجئے ان کا آغاز ہوا ہے تجریجی اعتبار سے سورہ اعزاب سے اور سورہ اعزاب سے پانچ ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن چھے ہجری میں نازل ہوئی اور ایک بہت خوبصورت بات کہی یہ مولانا عمید اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاذ حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ اعزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے صاحب ورنہ اگر یہ بات سامدے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے جگہ پر ششکالات پیدا ہوتے ہیں دیکھیں سورہ اعزاب میں کیا کیا گیا نمبر ایک پہلے خطاب ازواج متحرات سے بعد میں عام عموم عام کر دیا گیا نمبر دو بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے اس کی اصل جگہ کیا ہے گھر نمبر تین استیزام کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں یادت لیے بغیر داخل نہ ہو لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہو یہ عام نہیں پھر محرموں کی ایک چھوٹی فیرشت ہے جو سورہ اعزاب میں آگئی ہے اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آگیا ہے یہ سورہ اعزاب میں سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک ایزم نہ لے لو یہ دیکھئے تدریج پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے میں میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ ہے محرموں سے پردہ محرم کون ہوتا ہے سمجھ لیجئے محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا لگر اگر وہ بیری مر گئی تو کر سکتا ہے کے نہیں اس لیے وہ محرم نہیں ہے نامحرم سالی نامحرم ہے آپ کا بھائی ہے اس کی بیری ہے بھابی ہے آپ کی آپ دیور ہیں بھابی سے شادی تو نہیں کر سکتے لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا وہ نامحرم ہے محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ اس کی ابتدائی فیرس جو ہے سورہ عذاب میں ہے تفصیلی فیرس جو ہے وہ سورہ نور میں ہے اب دیکھئے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی بوزار اور ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک سرک پہ یہ اشارت نقل ہوا ہے اِنَّ الْمَرْعَةَ عَوْرَةٌ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں ہورم مقصورات فی الخیام وہ ہوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی وہیں رہیں گی قصر کہتے روک جانے کو باہر نہیں نکلتے وہ مقصورات فی الخیام ہوروں کا کَنَّهُنَّ لُولُم مَقْنُون ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موٹی جسے چھپا کر رکھا جائے عورت چھپا کر رکھنے کی شئے ہے الْمَرْعَةُ قُلُّهَ عَوْرَةٌ عورت کہتے ہی اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے اندر مرَةَ عَوْرَةٌ فائضہ خراجت جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان اب شیطان جو ہے اس کو تاک میں رکھتا ہے وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو سہن میں ہوگی تو شاید ددر کے کوٹھوں سے نگر پندل پڑ جائے اسی لئے فرمایا مردوں کے لئے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لئے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل دالان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل یہ احادیثِ نبی اکرسل اللہ علیہ وسلم مزاج ہے نا پس سے بن رہا ہے ایک باست قدود میں آ رہی ہے یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں اور سنیے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد و زہد میں اور ابن ابی شہبہ نے ابن سعید نے اپنی کتابوں میں مصروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرتِ عائشہ جب تلاوتِ قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ كُلْنَا تو بے اختیار رو پڑتی تھی قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو حضرتِ عائشہ نے شہادتِ عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی تیادت کی پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کام کیا دیکھئے کیا معاملہ تھا حضرتِ علی رضی اللہ تعالی سے جنگ کی تھی دس ہزار آدمی ایک رات میں مرے لیکن حضرتِ علی کا کردار کیا تھا یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڑی بنا لوں اتنا احترام کیا ہے مدینہ کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینہ پہنچا دیا وہاں کی عورتوں کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی آپ نے یہ ذمہ داری خام خالے لی صرف یہ اور کچھ نہیں کوئی ملامت نہیں حافظ ابو بکر مزار حضرتِ علی سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے ارز کیا کہ ساری فضیلت مرد لوٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر مل سکے جواب میں آپ نے فرمایا مَن قَادَتْ مِنْ كُنَّ فِي بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَدْرَكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ تم میں سے جوشتس اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا عجر حاصل کر لے گی یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے اب میں چاہتا ہوں سورہ احضاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمتِ دین کی ہیں اور بہت اہم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے دیکھئے بہلے سب سے پہلے آیت پڑھ ہی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُن فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے اُسْوَةِ حَسَنَا ہے ایک بات اس میں غور طلب ہے مردوں کے لئے تو اُسْوَةِ کامل ہے مرد اگر سپے سالار ہے تو اُسْوَةِ موجود ہے حضور کا مرد اگر صدر ریاست ہے خلیفہ ہے تو اُسْوَةِ موجود ہے رسول کا کوئی قاضی القضاعت ہے تو اُسْوَةِ موجود ہے رسول کا کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے امام ہے تو اُسْوَةِ موجود ہے باپ کی حیثیت سے اُسْوَةِ موجود ہے شوہر کی حیثیت سے اُسْوَةِ موجود ہے ہے کہ نہیں مردوں کی کوئی حیثیت ایسے نہیں جس کے لئے عصوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو لیکن ایک خلا ہے عورت کی دسوانی زندگی کے لئے تو حضور کی زندگی میں کوئی عصوہ نہیں ہو سکتا حضور بڑھتے ہیں یہ ہے فلسفہ یہ ہے حکمت دین کہ جس صورت میں یہ آئیت آئی لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنت لمن کان یرج اللہ والیوم آخر و ذکر اللہ کسیرا اے لوگو اے مسلمانو تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک عصوہ کامل ہے اندہ عصوہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کسرت سے اب اس خلا کو پر کیسے کیا جائے حضور کی ازواج کو بنایا گیا عصوہ خواتین کے لئے اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی ایک حکمت یہی تاندودہ اس دواج میں ہے اور حضرت عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ عمت کو پڑھاتی رہی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان حال اس پرائیویٹ گراملات کے اندر بھی ہدایت دیتی نہیں آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ نہیں ہے طہارت ضروری شہر نہیں ہے ہمارے نبی نے تو اس سمجھا کرنا بھی سکھایا تو تعلق زنو شوہ کون بتائے گا حضور بتائیں گے ازواج کو ضرورت ہوتی ہے بڑا مسئلہ ہے روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان آخر کون بتائے گا ازواج متحرات نے بتائے گا تو اسوہ بنانے کے لیے دیکھئے یہ آیات آئی ہیں یہ تین آیتیں سورہ اعذاب کیوں سمجھئے کہ نچوڑ ہیں اس مسئلے میں یا نسان نبی لستن نقاہ بمن النساء اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کے ماند نہیں تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں عورتیں تو تھیں کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے وہ تو تھے کیا بات ہے تم نبی کی بیویاں ہو تمہیں عثوہ بننا ہے اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے گندگی ہے وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو میرے سے گفتگو کر رہی ہیں جس انداز میں کر رہی ہیں جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اور معروف بات کہو صرف اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں تمہاری اصل لگا گھر ہے باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے ہاں ضرورت ہو سکتی ہے اس کا آباد میں ذکر آ جائے گا لیکن فلسفہ کیا ہے عورت کی اصل لگا اس کا گھر ہے جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں اور جو جاہلیت تھی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو دیکھیں یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے مرد کے اندر قوت ہے وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا کبھی جی چاہتا ایک دیوار کو کندہ دے مارے راستہ چلتے کسی کو لگا ہے کندہ قوت ظہور چاہتا عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے نسوانی طاقت تو نہیں ہے نا اس کے اندر ایک عرج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کریں اس کا نام تبروج بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کے جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی اور ظاہر بات ہے دور سے مصافر آرہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا تو نگاہوں میں آنا نگاہوں میں کھبنا یہ تبروج تو تم جس طرح پہلے بناو سگھار کر کے نکلا کرتی تھی اور تبروج تبروج الجاہلیہ اب وہ چھوڑ دو واقمنا صلاة واتین زکاة اور نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو واتین اللہ ورسولہ وراللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِمْ عَنْكُمُ الرِّشْسَ عَلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے پاک کر نہ کر خوب 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 تطہیرہ يُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے تمہیں عصوہ بننا یہ الفاظ اثر میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج متحرات کے بارے میں سارا جملہ چل رہا ہے یا نسان نبی سے ہمارے کچھ دوستوں نے اسو کہا ہے کہ اہلِ بیت سے مراد حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضراتِ حسنین ہیں وہ بھی حضور نے فرمایا میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ اہلِ بیت تو اصل میں وہ ہیں میں نے کہا نہیں اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہلِ بیت ہیں حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں سلمان سلمان منہ اہلِ بیت سلمان بھی ہمارے اہلِ بیت میں سے جو جتنا قریب ہوا لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے ازواج کے لیے حضرتِ ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرتِ عساق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے تو جب حضرتِ سارہ نے سنا تو وہ آئیں اپنے دوہتر بار کی ہوئی اپنے پیشانی پر آلِ دوانا عجوز وحضب آلی شیخہ کیا میں جلوں گی اب جبکہ میں بڑی پھونس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بڑا پھونس ہے ستہ سو برس کی عمر تھی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی نوے پچانوے حضرتِ سارہ ہوگی اس میں فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی السلام علیکم وبرکاتہو اہل البیت اے نبی کے گھر والی اے نبی کے گھر والا تم پر اللہ کی سلامتی ہو رحمت ہو تو اہلِ بیت کلس قرآن میں دو جگہ آیا ہے یا حضرتِ سارہ کے لیے حضرتِ ابراہیم کی زوجہ اور یا 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 نسال نبی تمہیں تو پاک کرنا ہے پوری طرح پاک کرنا ہے پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم عصوہ بن جاؤ جو خلا ہے عصوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے اس لیے پہلا خطاب جو ہے اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا ایک تو charity begins at home جو بھی اصلاح کا عمل ہو گھر سے ہونا چاہیے اور نمبر دو یہ کہ ازواجِ متحرات کو امت کی تمام خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے عصوہ بنانا ہے اسی طریقے سے استیزان کا معاملہ بھی آیا ہے لیکن وہ بھی صرف نبی کے گھروں تک آ رہا ہے اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ازن نہ دیا جائے یہ پرائیویسی دھر کی پرائیویسی اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا چونکہ تفصیل اس کی آئی ہے سورہ نور میں میں نے ارز کیا نا ان احکام کا آغاز ہوا جیسے اسلام کی حرمت آغاز سورہ بقرہ پھر سورہ نساء پھر سورہ مائد اسی طرح اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ سورہ نور میں ہے تو من داخل ہوا کرو اور اس کے بعد فرمایا اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو یہ ہجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہجاب کا تو حکم قرآن میں ہے ہی نہیں پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے تھے پر کوئی پردہ بردہ نہیں ہوتا تھا اور گھر کوئی کنالوں کے اور اکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے گھر لیکن یہاں پر فرما دیا گیا ہے پردے اس کے بعد سے جب سے یہ آئیت اتنی گھروں کے اوپر پردے ڈال دیئے گئے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا چہرے کا پردہ ہے ہجاب اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب طرح دیا ہے اب پھر دیکھیں یہ جو ریالزم ہے ریالزم میں نے کہا تھا تھا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے حبب زینا لناس حب الشاوات من النساء اور پھر اس کے بعد لمحی تحفیرست حضور نے فرمایا حبب علیہ النساء والتیب یہاں بھی فرمایا کہ آزار ذالکم ادھروا لقلوبکم وقلوب ہن یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لئے بھی اور ان کے دلوں کے لئے بھی اگر نبی کی بیوی بے ہجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے اور ازواج متحرات ہونے کیا تھی کہ تمہاری ماں بھی ہے لیکن ایک عورت بھی تو ہے اور تم چاہے صحابی ہو کچھ بھی ہو تم مرد بھی تو ہو یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے یہاں بھی اس کا ساس نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماں براں ہیں معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں پوری طرح پوری طرح پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام خواتینِ امت کے لئے عصوہ بن جاؤ فرمایا یہ جو پردے کی اوٹ سے کوئی شیئر لینا دینا ہے اس سے یہ تمہارے دلوں کے لئے بھی زیادہ پاٹھیزہ بات ہے ان کے دلوں کے لئے بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سورہِ عذاب کے اندر اس کے بعد اسی سورہ عذاب میں اس سے جو مستثنہ ہے گھروں میں اذن لیے بغیر بھی داخل ہو سکے جن کے سامنے اذواجِ متحرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی ان کی ایک فیرست دی گئی یہ مختصر فیرست ہے لَا جُنَعَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا عَبْنَائِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَا عَبْنَائِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا عَبْنَائِ اَخْوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ کوئی حرج نہیں ہے ازواج مطہرات پر ان کے باپوں کے سلسلے ابو بکر آئے تو جائیں سیدھے حضرت عائشہ کے مجھ رہے بھی کون روکے گا اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے ولا نسائے ہنہ اس کو میں چاہتا ہوں نوٹ کریں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں اجنبی عورتیں نہیں اس پر مزیر گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے ولا ما ملکت اے مانو ہنہ اور جو ان کے ملک یمین ہیں ان میں ایک رائع یہ ہے کہ مراد صرف بانیاں ہے اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہیں ایک رائع یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو بچہ ہو باران یہ آراہ ہیں علیدہ وَتَقِينَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْنِ شَهِدَىٰ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اب آئیے سورہ نور کی طرف اب میں یہاں پر سورہ نور میں آغاز جو ہوا ہے سورہ نور کا وہ سب کو معلوم ہے زنا کی کیا حد ہے صدا کیا ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیا اس کی صدا سو کڑے اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے چار گواہ نہ لاسکے تو قضف کی حد کیا ہے اسی کوڑے اس کے بعد اصل میں جو زنا کا صد باب کرنے کے لیے حکام ہے وہ آئے ہیں چنانچہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا استیزان کا حکم بڑی تفصیل کے ساتھ آیا بہت تفصیل کے ساتھ آیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیرہ بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على اہلہا زالکم خیر لکم لعلکم تدکرون اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ اذن نہ لے لو ان پر سلام نہ کرو یہی تمہارے لیے خیر بہتر ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریوں پھیکو اور اس کی آنکھ ٹھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے بغیر اجازت کے بغیر اجازت کے کنکریوں مارو کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے فَمَا كَانَ عَلَيْكَ مِن جُنَح کوئی حرج نہیں اسی طرح آیا ہے مَنِتْتَلَعَ دَعْقَوْمِن بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَوْعَنَهُ فَقَدْ حَدَرَتْ عَنُهُ یہ ابو دعوت کی روایت ہے جو شخص بغیر اجازت لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی حرجانہ نہیں ہے کوئی اس کی دیت نہیں کوئی حرجانہ نہیں اجازت لینے کی زمن میں کیا ہے حضور طریقہ بیعتمت آیا تین مرتبہ پکارنے کی حد مقرق کر دی اگر تیسویں مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ قرآن میں بھی ہے اگر تو وہ کہتے چلے جاؤ ملاقات نہیں ہو سکتے چلے جاؤ ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے پھر تو اس کو ملنا ہے لیکن آپ ایسی پہنچ گئے ہیں پتہ نہیں وہ اپنی کس مظروفیت میں ہے آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیب کرے اور آپ سے بات کرے اذا قیل علیکم ارجعہ وہ فردی ہو اب بنا نہ مانو کہ میرا یہ معاملہ کیا میں آیا تھا اور مجھ سے ملاقات نہیں کی اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت سعید ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر دو دفعہ اجازت طلب کی مگر اندر سے جواب نہ آیا تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے حضرت سعید اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لئے جتنی بار بھی سلام ورحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے تیسری مرتبہ بھی آپ کہے پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے استیزان کا معاملہ اب آرہی یہ اصل آیت قلی المومنین یغضو من ابسارہم ویحفظو فروجہم ذالک ازکال لہم ان اللہ قبیر ما یسنعون وقلی المومنات یغضدن من ابسارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما زہر منہ ویضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الگن لبعولتہن او آبائی ہن او آبائی بعولتہن او ابنائی ہن او ابنائی بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی یہ خواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمان اوو الطابعین غیرے من الرجال عوید تفل اللزین لا یزہروا على عرات النساء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُ لِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ لمبی آیت ہے اہلِ ایمان اے نبی کہہ دیجئے اہلِ ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمکاہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لئے زیادہ پاکیزہ عمل ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے واقف ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُنَّ بِنْ اَبْسَارِهِنَّ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو بالکل ظاہر ہو جائے از خود ظاہر ہو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پڑھتا ہے نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں بھی یہ کیوں کہا گیا آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا بہن بھائیوں کا آپس بھی زناکاری کرنا یہ انسیسٹ کہنا اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے بڑی فیسے ہیں بڑی دوائے ہیں جو انفارمیسٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلرنیسٹنگ وہ دوائے ہیں کہ جو ذہنی امراض کی ہے اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے بیٹی سے جنہ کیا ہے باپ نے بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا بہن سے جنا کیا بھائی نے اور یہ نہ سمجھئے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا یہ وبا آ چکی ہے کہ یہ آپ نے اخواب میں پڑا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دیئے کہ باپ نے میرے ساتھ یہ عرکت کی یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں ہمارے ہیں اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں دعیات ہیں جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی عام ہوگی تو راستے نکالے گا گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کیا مطلب باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کرنا دیکھیں بیٹی بیٹی ہے لڑکی ہے جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کرنا دیکھا نگاہیں نیچی رکھیں یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے وہ تو سوسائیڈ ہو جائے گی موات آ جائے گی کوئی گاڑی آپ کو قوم دے گی یہ گھر کے اندر ہے اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دیئے وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بری نگاہ بیٹی پر ڈالا ہے اس میں سیکس ہے سیکس کا جذبہ ہے اگر ماں بیٹے پر محبت بری نگاہ ڈالا ہے یہ تو سیکس ہے ایڈیپس کمپلیکس بشہور ہے اس کا لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے بھائی مرد ہے محل عورت ہے لہٰذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھو میں آپ کو فعل سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا اسنائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ عذاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے تو کہہ دیں میری آنکھیں کھل گئیں اور چابی مل گئی کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی ان کی اصل پس منظر کو حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا تو یہ جو ہے غز بصن یہ باہر کے لیے نہیں ہے یہ گھر کے اندر کے لیے بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے اس کے سینے کے اوپر کچھ گبھار آ رہا ہے اس کو گھور کر بھتے بھتے نگاہ نیچی پر قل للمومنین یقضو بن ابسارہم ویحفظو فروجہم ذالک ازکالہم ان اللہ خبیر مما یسنون لوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجازت سے اور داخلہ ہوگا صرف محرم ہوگا گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُنَّ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ وَيَعْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ اور کہہ دیجئے مؤمن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنے شنگاؤں کی حفاظت کریں وَلَا يُدِّينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْحَا اس نکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفقرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مدد چہرے کا پردہ نہیں ہے مَا عَلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہو کی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پولیسی سٹڈیز اس کے سکولر ہے ریسرس کا انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ مَا زَهَرَ مِنْحَا میں چہرہ ظاہر ہے شامل ہے لہذا پردہ نہیں ہے اور انسٹاد احمد حقالی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی اور گویا کہ کہا کہ اب تو مقصرہ ہی تا ہوگی آج ایک ریسرس کولر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی مولاٹے جو کہتے پڑھتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چینے کا پردہ ہے تو بات ختم ہو گئی the matter is clinch میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرس کولر تھا پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے حقام آ رہے ہیں تو پھر یہاں پردے کا شہر کا معاملہ کیا ہو سطر میں تو پردہ چہرہ شابل نہیں ہے مہرموں سے پردہ کیا ہے مہرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیہ اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر سطر مہرموں سے پردہ ہے اس سے آگے صرف شوہر یا حصبِ ضرورت طبیب سرجن بس یہ مہرموں کا پردہ ہے گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی مہرم آئیں گے چچا اس کا مہرم ہے آئے گا لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا چہرہ تو نہیں ڈھاپے گی اس لئے کہ مہرم ہے لیکن باقی جسم سطر عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیہ بال بھی سطر میں شامل ہیں سطر پر وہ سکارس جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ انہوں نے چہرے کو لکا لیا اس لئے سکار سمجھا ہوا پر ہجاب کہتے ہیں حالانکہ وہ ہجاب پورا تو نہ ہوا وہ صرف ایک حصہ ہے لیکن ایک حصہ صحیح ہے سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے یہ سطر میں شامل ہے چہرے کی ٹکیہ ہے جو سطر سے باہر ہے ہاتھ ہیں پہنچوں سے باہر اور پیر ہیں ٹکنوں سے نیچے بس اللہ اللہ خیر سے تو فرمایا ما زہرہ منہا زینتِ ہنہ میں اللہ ما زہرہ منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں دیکھئے اگر عورت پوری کی پوری برقے کے اندر ملبوس ہے چہرے پر بھی نقاب ہے آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کچھ چشمہ ہے تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے اگر طویل القامت ہے قد و قامت یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں وہ کہا چھپائے گا اور غالب نے جو شیر کہا ہے تیرے سر قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں سر قد عورت اسی طرح جسم سے ڈول ہے کہنا بدل ہے یہ تو نہیں چھپے گا عورت موٹی ہے کیسی ہے جسم جو غیر متناسب ہے یہ تو نہیں چھپے گا متناسب ہے آزا قد داور ہے اکیرہ بدن ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما زہرہ منہ یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطر کے سلسلے میں ہے ما زہرہ منہ زینت کا اور وہ چہرہ ہے لیکن اب اس میں ایک اور بات یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گھر چہرہ نہیں ڈھاپتی تھی صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے دن میں وہ سورہ عذاب کی آئیت ہے وہ رہ گئی وہ میں بیان کروں گا اور خمار میں اڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اڑتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو ان لیا جا سکتا آخر گھر کا کام کاش کرنا ہے ہلکی سی اڑنی تو وہ گھر میں لیکن فرمایا وَلْ يَدْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اڑیوں کے بکل اڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں تاکہ یہ سینے کے جو اُبھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور ملنا ہے دیکھئے سطر کا تقاضی کا انگل لیجئے لباس نبیز ہونا چاہیے باریک نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان پر جو لباس پہنکے بھی لنگی ہوتی ہیں باریک اتنا لباس ہے یہ چسٹ اتنا لباس ہے دھیلا ڈالا ہونا چاہیے نبیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتہ پیدا ہوا ہے دھیلا ڈالا ہے پھر بھی یہ سینے کے اُبھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر مکل مار لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مذہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مذہر اول کونسا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں غیرہ شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لبِ لالین کہا ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں یہ عارضِ گلگون یہ کہا ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہِ زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڑا پڑا ہوا ہو چاہِ زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہا ہوتا ہے یہ بجگا کے تیر یہ کہا ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہا ہوتی ہیں اور ستوہ ناک یہ کہا ہوتی ہیں چہرہ ہی تو ہے سر سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے اُبھار بہت اٹریکٹیب ہوتے ہیں انسان کے لئے اس کے لئے یہ ہے وَلْيَدْ رِبْنَا بِخُبُرِهِنَّا عَلَاجُّوِبِهِنَّا کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو کرتا جو ہے دھیلہ ڈھالا بھی ہو شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو دھیلی ڈھالی ہو اور اُرْنِي کا بُکْل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے اب اس کے بعد فرما وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا اِلَّا لِبْعُولَةِهِنَّا اب یہاں یہ زیرت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لئے اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کچھ سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا اُس زیور پہنا ہوا ہے گلے میں پڑا ہے کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناو سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم کی ہے عورت کو گھر میں بند سمر کر دینا چاہیے شوہر کے لئے ایکسریکٹیو دینا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے عصد عورت بن سمر کر رہے ہیں اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشوال انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ فلسفہ ہے